بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا گیا ہے تو اس سٹائل کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گوٹھک سٹائل بھی کہا جاتا ہے that's mean کہ ایسا سٹائل جس میں ہارر فیر دکھایا گیا ہو اس سٹائل کو گوٹھک سٹائل بھی کہا جاتا ہے ابھی ہم بسکس کرتے ہیں کچھ لائنز ہم ریڈ اونڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو ایکسپلین بھی کریں گے gothic fiction takes its name from the gothic architecture of the medieval period with its dark castles and inimitable ghosts and violent histories the 18th century English author Horace Walpole wrote a novel called The Castle of Otranto in 1764 with the formulas that that were followed in subsequent gothic horror stories اب آپ اس میں دیکھیں کہ یعنی یہ یہ 1764 میں اور ایک والپول نے ایک novel لکھا داکا سلاف دا اوٹرینٹو میں اور اس نے جو سٹائل اپنایا وہ یہی ہارر کا سٹائل خوف کا سٹائل اس نے اپنایا اور یہ اتنا پاپولر ہوا یہ سٹائل کہ بعد کے لوگوں نے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے جو شار سٹوریز لکھے یا ڈراماز لکھے novels لکھے اس میں انہوں نے اسی طرح کا جو ہے وہ ہارر کا انصر اس میں ڈال دیا اب آگے کہتا ہے کہ سچ تھرلنگ فکشم بکیم پاپولر ان رومینٹک پیریڈ سیونٹین فیفٹی تو ایٹین فیفٹی ویڈ تیلز آف میسپیری ہنٹنگ فیملی کرسز امپریزلمنٹ اور لاؤسٹ پریئرز اب یہ پوری ایک صدی میں جس کو رومینٹک پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ گوثک سٹائل جو ہے یہ میسٹیریس سٹائل یہ فیر کا سٹائل جو ہے وہ اتنا یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا اور اسی طرح کے پھر جو ہے وہ ناول لکھے جانے لگے شار سٹوریز لکھی جانے لگیں دا سیٹنگ ویڈیویلی ڈریری اور فرائٹنگ اور ٹیرر اور ہورر وہ امیڈیٹ ایموشن سٹائل ایموشن سٹائل دا سٹائل جو نمیقی لگا سپرحمر سٹائل ایموشن سٹائل کنوشن الجیوشن عزتی ویڈیویلی ایموشن دطاکی کنی ای به آج چیل مغ subscriber Notre ��ی صدوات شשל اب آپ نے اس میں بھی دیکھا ہے اس شار سٹوری میں کہ کس طرح سے جس طرح سے وہ ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو جو اس میں کریکٹر ہوتے ہیں انہیں وہ آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں راڈریک کو اور جو اوریٹر ہوتا ہے نیریٹر ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لیڈی میڈین جس کو دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ پھر اپنی قبر سے کیسے نکلتی ہے اور پھر اپنے آپ کو وہ اپنے بھائی راڈریک کے اوپر گراتی ہے اور وہ بھی اس خوف سے جو ہے وہ مر جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سٹوری میں جو اس مینشن کو دکھایا گیا ہے اور کہ بھی کس طرح سے وہ قرآن سٹائل کا مکان تھا اور بہت بڑی بلڈنگ تھی اور اس کی جو ونڈوز تھی وہ اس طرح کی تھی جیسے کوئی آنکھیں پھار پھار کے دیکھ رہا ہو تو پھر اس طرح سے طلاب کا ذکر کیا وہ بھی ڈائٹی سا تو مطلب اس کا جو اس نے ایٹموسفیر کریئٹ کیا وہ ایسے تھا کہ جو خوف دلاتا ہو اور پھر سپر نیچرل ایلیمنٹس اس میں ڈال دیئے گئے جس طرح کہ اسے آوازیں سنائی دے رہی تھی یہ ساتھ بے ایک تیزیر کیا تعلیمت کی تعالی نیچرلی موڈتی جائی نیچرلی ایلیمنٹس نیچرلی ایسا جیستر تماما بیانجر کوپ بیانجرم جیسی رکلن اور بلڈیرز نیچرلی جوڈا انتا تتیب تشکیب وہ جیسی سپرید رہنم and the human nature was full of dark corners اب اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ گوٹھک سٹائل اس میں بھی سٹوری میں پایا جاتا ہے اس وجہ سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ گوٹھک سٹائل اتنا پاپولر ہوا کہ وہی سٹائل جو رائٹر نے بھی اپنایا ہے اس نے بھی اسی سٹائل کو فالو کیا کہ سپر نیچر ایلیمنٹ دکھا رہا ہے خوف دکھا رہا ہے اس میں ڈیڈ باڈی کا پھر زندہ ہونا دکھانا تو یہ ساری کی ساری جو ہے سپر نیچر ایلیمنٹس ڈال کے خوف اور ہارر ہے ٹیرر ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں اور کہتا ہے کہ the gothic was often the literary mood that explored unbalanced states of mind before the science of psychology existed to explain such mental phenomena as roderick's hepocondria depression or his empty with his twin sister اب اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے اس شار سٹوری میں اسی خوف کو اسی ہارر کو اسی ٹیرر کو اسی سپر نیچرل ایلیمنٹ کو یہ دکھایا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسی طرح سے الیکزنڈر کوپ ہو گیا بنجمن فرنک لینگ ہو گیا اور والٹیئر ہو گیا انہوں نے بھی اپنے جو novel لکھے شار سٹوری لکھے ڈراما لکھے اس میں جو ہے یہی سپر نیچرل ایلیمنٹ ڈال دیا انہوں نے بھی اور ان لوگوں کو وہ پذیرائی ملی ان کے جو وہ novel جو تھے وہ کافی پاپولر ہوئے اور یہ style یعنی ایک صدی تک چلتا رہا اس کو romantic period بھی کہا جاتا ہے تو that's mean کہ آج کا جو ہم نے یہ topic آج ہم نے discuss کیا جو lecture ہم نے جو لیا ہے وہ یہی تھا کہ gothic style کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ gothic style جو ہے وہ is the name of horror terror fear اور سپر نیچرل ایلیمنٹس اس میں دکھائے گئے ہیں تو اسی طرح سے ہی اسی story میں یہ سارے کے ساری elements پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے we can say that کہ this story is also shape of gothic style تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ lecture تھا i hope you understood that lecture اور بڑے آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ gothic style کیا ہے what is the gothic style تو آپ نے اس کو ایک بار پھر دیکھنا ہے repeat کرنا ہے یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ لیکچرز ہم دیتے رہیں گے اور آپ اسے serious لیتے ہوئے آپ انہیں سنیں اور اپنے جو ان لیکچرز کو پھر اپنی بکس سے بھی repeat کریں اور انشاءاللہ اللہ اللہ موسیقی